بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو می مریم ہوم ریسپی یوٹیوب چینل ویورز آج جو میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے ناریل کا حلوہ ناریل کا حلوہ جو ہے وہ ہمارے لئے بہت ہی مفید ہے ونٹر جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے حلوہ کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے تو ویورز سوجی کا حلوہ یا آپ نے اور حلوے تو بہت کھائی ہوں گے لیکن ناریل کا حلوہ جو ہے آپ میرے اس ریسپی کے مطابق آپ بنائیں تو آپ کا بھی بہترین بنے گا یہ آپ اس کی لوگ دیکھ سکتے ہیں لوگ سے آپ کو پتہ چل گئے ہوگا کہ کتنا یمی یہ جو حلوہ ریڈی ہوا ہے تو چلیں اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں ناریل کا حلوہ بنانے کے لئے ہمیں جن انگریڈینٹ کی ضرورت ہے وہ آپ نوٹ کر لی جیے ویورز ناریل جو ہے وہ میں نے فریش لیا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کو پھر میں نے گرینڈر میں جو ہے وہ کرش کیا ہے کرش کرنے کے بعد اقریباً آپ کا ایک وان کپ جو ہے وہ کوکو نٹ ریڈی ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے لینے ہے سو جی ہاف کپ ملک پاوڈر ہام لیں گے ہاف کپ شگر جو وہ میں نے لیا ہے وان ایڈا ہاف کپ پہ آپ اپنے ایک وارڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ گی میں نے لیا ہے ایک کپ سب زلائچی میں نے لیا ہے چھ سے سات ادد اور اس کو میں نے اس طرح پیس لیا ہے نٹس میں نے لیا ہے ٹھیک ہو گیا تو ویورز چلے چلتے ہیں اپنے پروسس کی طرف سب سے پہلے اپنے ایک پاول میں دو گون کے قریب اپنے پانی ڈے ایڈ کرنے ہیں آپ نے وارڈ کرنے کے بعد اس میں اپنے شوکر ایڈ کرنی ہے آپ نے اس پانی میں جو ہے وہ ساری شوکر ایڈ کر لینی ہے اور پھر آپ نے اچھی طرح مکس کرنے اس کو اچھی طرح مکس کرتے جائیں ڈالتے جائیں مکس کرتے جائیں ٹھیک ہو گیا آپ کو پانی تھوڑا سا کم لگے آپ ڈال سکتے ہیں اس کو آپ نے جو ہے اچھی طرح ڈیزولف کرنا ہے تاکہ چمچ چلاتے رہے تاکہ اس میں جو ہے یہ ساری شوکر جو ہے وہ اچھی طرح ڈیزولف ہو جائے پھر ہم نے اس میں ملک پاوڈر ایڈ کرنے ٹھیک ہو گیا ویورز اسی میں آپ نے جو ہے یہ ڈرائی ملک ڈالنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو اچھی طرح ڈیزولف کرنا ہے چمچ چلاتے جائیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے ویورز آپ نے اس میں جو ہے جلدی جلدی سے آپ نے یہ جو ہے بیٹر آپ نے کرتے رہنا ہے تاکہ اس میں لنپس نہ بنجیں ٹھیک ہے تو چلیں ہلوہ بناتے ہیں اور پروسس کی طرف چلتے ہیں ویورز آپ سے پہلے آپ نے جو ہے کڑائی میں اپنے آئل ڈالنا ہے میں جو ہے وہ گی ڈاڑ رہی ہوں اپشنل ہے اگر آپ آئل میں بنانا چاہیں تو آپ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں جب ہمارا گی جو ہے وہ اچھی طرح گرم ہو جائے تو آپ نے اس میں جو ہے سبز الائچی ڈالنا ہے آپ نے اس میں جو ہے الائچی جو ہے وہ ایٹ کر لینی ہے ٹھیک ہو گیا اس کو اچھی طرح اس کے بعد ہم نے جو ہے اس میں سوچی ایٹ کرنی ہے سوچی ڈالن کے ہم اچھی طرح اور اس کو اچھی طرح بھوننا ہے جو آپ نے اس کو جو ہے اس کی اچھی طرح بھونائی کرنی ہے تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ اچھی طرح چینج ہو جائے ٹھیک ہے خوشبو آنے لگی آپ نے جو ہے دو سے تین منٹ تک آپ نے اس کو اچھی طرح فرائی کرنا ہے دو منٹ بھوننے کے بعد ویورز آپ نے اس میں جو ہے ناریل بھی ایٹ کرنا ہے اور دونوں کو ہم ایک ساتھ بھونیں گے ٹھیک ہو گیا یہ آپ ڈال کے اچھی طرح آپ مکس کریں اس کو اچھے طرح بھونائیں کریں اور دوسری باتیں ناریل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سردی شروع ہو گئی ہے تو ہلوہ جو ہے وہ ہر کو ہی بناتا ہے سوچی کا ہلوہ جو ہے وہ ہر کو ہی بناتا ہے تو میں نے کہے چلیں ایک ڈیفرنڈ سٹائل سے میں اپنی ریسپی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں ناریل جو ہے وہ ہمارے لیے بہت مفید ہے شگر کے پیشنٹس کے لیے بھی بہت اچھا ہے یا جس کو نظر کا مسئلہ ہو جس کی آئی سائٹ بغیرہ بھی کو ناریل بچوں کو بنا کے دینا چاہیے ان کی بونس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو یہ اس لیے آپ جو بچے جو ہیں وہ ناریل اس طرح کھانا پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ ان کو اس طرح بھی ہلوے میں ڈال کے بھی آپ ان کو جو ہے وہ کھلا سکتے ہیں تو ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر جو ہے وہ اس کا چینج ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور فریکنس بھی جو ہے وہ بہت پیاری آ رہی ہے ویورز یہ جو میں نے مل کر جو بیٹر بنایا تھا نا تو آپ نے اس میں وان سے ٹو ڈراب جو ہے وہ یلو کلر آپ اس میں ایٹ کر لیں ٹھیک ہو گیا اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالنے اس سے یہ جو ہے ہلوے کا کلر بہت پیارا آئے گا تو ویورز یہ دیکھیں یہ ہلوے کا کلر جو ہے یہ چینج ہو گیا ہے ابھی ہم نے اس میں یہ جو مل کا بیٹر ہم نے جو بنایا تھا وہ ہم اس میں ایٹ کرتے جائیں گے اور اپنے چمچ جو ہے وہ لاتے جانے تو ویورز یہ دیکھیں یہ آپ کا ہلوہ جو ہے یہ اس طرح کا کلر اس میں آئے گا تو آپ نے اس کا جو ہے سارا ملک والا پاورڈر جو ہے وہ اپنے ڈرائی کرنا ہے تو ابھی اس کو میں ڈرائی کرتی ہوں ویورز اس کو میں نے جو ہے کور کر لیا تاکہ میں نے کہہ کہ اس کو بوائل آجے بوائل کرنے کے پاس اس کا واتر بھی جو ہے وہ خوش ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاتی ہوں ویورز یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کا دودھ جو ہے وہ ڈرائی ہو رہے کتنا پیارا اس کا کلر آرہ ہے تو آپ بھی اس کو ضرور جو ہے وہ بچوں کو بنا کے دیجئے گا بہت پیاری فریکننس ہے اس کی اس کا پانی جو ہے دودھ پانی جو ہے وہ میکس ہو جائے تو حلوہ جو ہے وہ بکل ریڈی ہے کھوپرے والا ناریل والا تو آپ بھی میری اس ریسیپی کو ضرور فالو کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشا اللہ کتاب پیارا کلر آیا ہے جب اس کا آئل اوپر آجے تو اس کا مطب ہے کہ یہ ریڈی ہے ہلوہ ٹھیک ہو گیا لازٹ میں آپ نے جو ہے وہ نٹس کے اوپر ڈالنے ہیں گارنشن کے لیے تو آپ یہ آپ دیکھیں جب تھوڑا سا آئل جو ہے وہ اوپر آجے نا تو اس کا مطب ہے ہلوہ جو ہے وہ بکر ریڈی ہوگی ہے آپ نے تھوڑا سا اس کو جو ہے اوپر سے یہ نٹس ڈال کے آپ نے اور اس کو ایک منٹ کے لیے صرف آپ نے دم پر لگانا ہے صرف ایک منٹ کے لیے آپ اس کو دم پر رگ دیں ناریل کا ہلوہ جو ہے وہ بلکر ریڈی ہے آپ بھی میرے اس طریقے سے بنایئے گا آپ لوگوں کا ہلوہ جو ہے وہ اسی طرح ریڈی ہوگا ٹھیک ہو گیا اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں